ہمارا دین ہمارا اسلام ایک انسان کے لیے کتنا ہی اچھا ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جب دوسرے مزاہی میں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی آفت ہے یا اس کو کوئی گناہوں کی سزا مر رہی ہے یا اس طرح کا دوسرے مزاہی میں کہا جاتا ہے لیکن ہمارے دین اسلام میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے بیماری کے بارے میں بخار کے بارے میں کچھ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے یہ بیماری اور یہ بخار جو تم پر آتا ہے اس سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک اور حدیث بخاری میں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مومین کو تھکاوت ہوتی ہے رنج پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے پریشانی پہنچتی ہے یا اس کو بخار ہو جاتا ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اس قدر ہمارے اسلام نے ہمارا خیار رکھا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جب انسان پریشان ہو اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے ایک زنگ لوہا ہوتا ہے اس کو جب گرم کیا جاتا ہے تو آگ اس کو بلکل نیا کر دیتی ہے اور زنگ سے صاف کر دیتی ہے بلکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ اس کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تب آگ اس کو پاک صاف کر دیتی ہے اسی طرح ہمارے اسلام میں ہر چیز میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے ایک حدیث جو میں نے دیکھی اور میں حرار رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو جیسے وہ پہلے آمال کرتا ہے دینی آمال کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے اس کے بعد روزے وغیرہ رکھتا ہے اس طرح کے جتنے بھی وہ کام کرتا ہے اگر وہ بیماری میں مبتلا ہے تو اس وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جو بچھلے اس کی روٹین میں کام تھے نیکی تھی لیکن وہ بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر اس کے نام آمال میں لکھ دیتے ہیں اس قدر اچھا اسلام دیکھا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں ہم کوئی کام کرتے ہیں پھر اس کا ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے جیسے جوب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں سیلری ملتی ہے اگر ہم جوب نہ کرے تو ہمیں سیلری نہیں ملتی لیکن ہمارا اسلام دیکھیں آپ ایک روٹین سے کام کر رہے ہیں اگر اللہ کی طرف سے آپ کو بیماری آ جاتی ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں ویسے ہی عجر دوں گا اور کتنی ایک مومن کے لیے شان کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جگہ پر انسان کو معاف کرنے کے ایک راستے نکالے ہوئے ہیں کہ میں اپنے بندے سے میں جو اتنی محبت کرتا ہوں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں اپنے بندے کو جہنم میں داخل ہونے دوں کافی ماغنے پر ہر بات پر میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں اور اس سے راضی ہوتا ہوں اس سے خوش ہوتا ہوں تاکہ میرے بندے کو جنت مل جائے کس قدر ہمارے دین نے ہمارا خیار رکھا ہے کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے ہمارے معاشرے میں بیماری کو ایک بہت ہی غلد کنسپٹ دے دیا گیا ہے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ خود سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی آفت وغیرہ ہے یا اللہ کی کوئی آزمائش ہے دیکھیں ایک طرف سے یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ تندرستی ایک نعمت ہے اسی طرح بیماری بھی ایک نعمت ہے کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم بیمار ہوتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس طرح درختوں کے پتے چھڑتے ہیں اس طرح جب مومن انسان بیمار ہوتا ہے تو اس طرح اس کے گناہ چڑتے ہیں آج تھوڑی سی طبیعہ نہ ساز ہوئی تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس قدر مہربان ہے کہ جب بخار ہوتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے ہلک یہاں تک کہ کانٹہ بھی چپتا ہے یا اس سے بھی کم انسان کو کوئی ٹینشن یا پریشانی یا تھکاوٹ ہوتی ہے لب اپنے کاموں میں تھکاوٹ ہوتی ہے تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں تو اس قدر ہمارے لئے اللہ نے بیماری کو ایک نعمت بنایا اس کو نعمت ہی سمجھنا چاہیے جب بندہ بیمار ہو جائے تو پریشان نہ ہوا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کہ اللہ نے مجھ پر کوئی عذاب دیا ہے یا مجھ پر کوئی آفت ہے اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں نمازیں پڑھیں ذکر اثکار کریں دیکھیں جب اللہ آپ کو بیماری دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے اللہ کی عزمائش ہے ہو سکتا ہے آپ اللہ سے دور جا رہے ہیں اللہ نے آپ کو بیماری دی پریشانی دی جس وجہ سے اللہ نے آپ کو پنے قریب کر لیا